اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتا ہوں کہ سارے خیر و آفیت سے ہوں گے ابھی پچھلے دنوں کئی دنوں سے علی مرزا صاحب اور جاوید احمد غامدی صاحب کے درمیان ایک مسئلہ چل رہا تھا اہل بیعت اتحار سے متعلق کہ حقیقی اہل بیعت کون ہیں جہاں پر غامدی صاحب کا موقف نہ صرف کافی مضبوط تھا بلکہ وہ کافی مدلل تھا جبکہ علی مرزا کا ہمیشہ کی طرح ایک جذباتی ڈاکٹرائن اور زید اور ہردھرمی پر مبنی ایک ان کا بلیف سسٹم تھا تو آج ہم ایک ان کا کلپ اس کے رسپونس پر آیا ہے علی مرزا کا اپنی لائف سٹریم کے اندر وہ ذرا دیکھیں گے اور ساتھ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آیا وہ اس سے ثابت کیا کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور میں اس پر بس یہی کہوں گا جو اللہ تعالیٰ نے علمہ یہود کو کہا تھا تم جانتے تو ہو اب میں غامدی صاحب کو علمہ یہود میں شمار نہیں کر رہا لیکن جواب وہ والا دے رہا ہوں اچھا علی مرزا صاحب وہی ہے جن سے کسی پوڈکاسٹ کے اندر پوچھا گیا ہے کہ آپ کی نظر میں بہترین عالم دین کون ہے تو انہوں نے کہا جاوید احمد غامدی صاحب بھی میں ایک مدرہ چیک کرواتا ہوں آپ کو ایک سیکنڈ یہ نا چلانگیں مارتا رہتا ہے بندروں کی طرح چلا جو باقی تمام سے بہتر ہو دو آکر عزیم کو بہتر ہوں آپ کو عظم ہو جائے گا جاوید احمد غامدی صاحب ٹھیک ازر ان میں تکنا کتنا اخلاق نبوت توڑے مولویان موجود ہے توڑے مولویان درمود چاگ چھوٹ دی ہے جلو میں جاوید غامدی صاحب دا نہ لینے یہ اخلاق نبوت ان کا چاگ چھوٹ دی ہے تودہ دول میں سب سے بڑا عالم دین کون ہے میرے خال ہے کہ جاوید احمد غامدی صاحب سب سے بڑا عالم دین جاوید احمد غامدی صاحب ٹھیک ہے وہ آپ کے تھے لیکن تھوڑے سی اختلاف کی بنیاد پر آپ نے ان کے اوپر عدیوں والی آیت چسپا کر دی بہت خوب کہ ہمیں غامدی صاحب سے یہ ایکسپیکٹ نہیں تھا کہ وہ اس طریقے سے غلط بیانی کرتے ہیں انہیں سب کچھ پتا ہے احمد غامدی صاحب سے تھوڑی مزید محنت کریں تو انہیں پتا چلے گا کہ محدثین نے احل البعیت کے فضائل کے اوپر الگ سے چپٹر باندے ہوئے ہیں اور مہات المومنین کے اوپر الگ سے چپٹر باندے ہیں جی جی بالکل ایسے ہی ہے کیونکہ صحابہ کے نام سے الادہ چپٹر باندے ہوئے ہیں اور اہل بیعت کے نام سے الادہ چپٹر باندے ہوئے ہیں تو کیا اہل بیعت اتھار صحابہ نہیں ہیں کیسی انپڑھو چاہلوں علی لوجک پیش کرتے ہو یار کبھی کوئی ایسی بات پیش کیا کرو جس بات کا کوئی دم خم ہو یعنی آپ کسی بندے کے سامنے پیش کریں تو وہ میرے جیسے لوگ بھی آپ کو پکڑ کے اندھے مو گرا نہ لیں ایسی بات پیش کرو ایسی مدلل بات پیش کرو کہ مجھے کیا علماء کو بھی اس کے بارے میں سوچنا پڑے آپ ایسی باتیں پیش کر رہے ہیں جو مطلب کوئی جاہل بھی پیش نہ کرے اگر وہ دو الگ چپٹرز بنے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ دو الگ کیٹیگریز ہیں ٹھیک ہے جیسے اہل بیعت اور صحابہ دو الادہ کیٹیگریز تکھنے میں ہیں ورنہ اہل بیعت بھی تو صحابہ ہی ہیں حضرت علی حضرت حسن حضرت حسین بی بی فاطمہ یہ لوگ صحابہ صحابیہ یہ ان کے سٹیٹس کے اوپر پورا اترتے ہیں تو یہ صحابی بھی تو ہیں لیکن صحابہ کے فضائل کے اندر اور اہل بیعت کے فضائل کے اندر جب ان کا ڈسکشن کی جاتا ہے پہلے دردہ کیا جاتا ہے پر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ صحابی نہیں ہیں کوئی کرنے والی بات کیا کرو آپ لوگ بالکل حدیثوں کا نام نہ لیا کرو حدیثیں بیان کرتے ہو آؤٹ آف کنٹیکسٹ بیان کرتے ہو چپٹرز کی ایڈنگ سے ہٹا کے بیان کرتے ہو ان محدثین کے فرم سے ہٹا کے بیان کرتے ہو بھوکے کے ساتھ کام لیتے ہو حلی مرزا صاحب آپ بھی پچھلے تین چار سال سے یہی کام کر رہے ہیں عزت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے اگینج جتنی بھی حدیثیں ہیں آپ نے چپٹرز کو ان کے باپ سے ہٹا کر بیان کیا آپ نے حدیث کو ان کے باپ سے ہٹا کر بیان کیا آپ نے فہم ہٹا کر بیان کیا آپ نے اپنی مرضی کا فہم بیچ میں انڈورز کرنے کے کوشش کی ضعیف روایات ڈالی قذاب راویوں کی روایات ڈالی ایسی روایات ڈالی جن کا دو روایات کا آپ پس میں کوئی کانٹیکسٹ ہی نہیں تھا وہ آپ نے لگا کے ڈال دی اس وقت آپ کو خیال نہیں آیا کہ میں جو عرکت کر رہا ہوں وہ غلط اور وہی الزام آپ دوسروں پہ لگایا کہ خود آپ ستی سا ویتری بن کے نہیں کر رہے کوئی کرنے والی بات کیا کرو تو میں ابھی آپ لوگوں کو اس لیول پہ ہی نہیں سمجھ رہا کہ میں آپ لوگوں کو جواب دوں کیونکہ آپ کی کوئی دنیا میں مسجد نہیں ہے کوئی آپ کا کوئی مدرسہ اس اعتبار سے نہیں ہے کہ آپ کوئی پبلک پروڈیوز کر رہے ہو ورنہ میں آپ لوگوں کو آڑے ہاتھوں لیتا جس طرح میں بریلوی دیوبندی اہل عدیس اور شیعہ کو لیتا ہوں شیعہ کو لیتا ہوں کب لیا کب لیا بھائی کوئی نہیں لیتا ہے آپ جھوٹ بولتے ہو خورفات کرتے ہو بقواز کرتے ہو کب لیا آپ نے اہل عدیس شیعہ کو آڑے ہاتھوں کوئی آڑے ہاتھوں نہیں لیتے ہو پہلی بات دوسری بات بریلوی دیوبندی اہل عدیس کو تم نے کیا آڑے ہاتھوں لینا ہے تمہارے آدھے سے زیادہ سٹوڈنٹس جو ہیں وہ کے واپس ریورٹ ہو کے اپنے مسالی کی طرح بڑھ رہے ہیں کیا کیا تمہیں آرہی ہیں کیا کر رہے ہو برو ہماری آڈینس وہ ہیں وہ ہی کافی ہیں کہ ہم ان کی اصلاح کر لیں آپ لوگ تو بچارے آپ کے ماننے والے ممی ڈیڈی لوگ ہیں اور وہ بھی چند ایک جو لوگ سننا شروع ہیں وہ بھی میرے ترغیب دلانے کے ہو بیٹا میں غامدی صاحب کا کوئی فین نہیں ہوں لیکن میں غامدی صاحب کو بچپن سے جانتا ہوں آپ کی ترغیب دلانے کی ضرورت نہیں ہے اس بندے کو اس بندے کی عقائد نظریات غلط صحیح ہیں اس کے اوپر علیہ دا بحث ہے لیکن اس بندے کو شہرت آپ کی وجہ سے ملی ہے لعنت اللہی علیہ کذبین جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو خود پسندی میں انسان کو اتنا بھی شکار نہیں ہونا چاہیے کہ اسے لگے کہ دنیا میں جتنے کام چل رہے ہیں میں چلا رہا ہوں میری جیسے چل رہے ہیں میں کر رہا ہوں تو ہو رہے میں چھوڑ دوں گا تو ختم ہو جائے گا ایسے نہیں ہوتا تم جیسے بہت سارے لوگ جن کو یہ لگتا تھا کہ دنیا ان کی وجہ سے چلتی ہے آج ان کو مرے وے عرصہ ہو گئے اور دنیا بہت زبردست طریقے سے ان کے بغیر بھی چل رہی ہے تو تھوڑا سا اپنے خود پسندی میں سے باہر نکل کے تھوڑا سا دنیا کو دیکھنے سمجھنے کی کوشش کرو لیکن یہ جو ایک دجل والا سلسلہ شروع کی ہے احادیث کے ساتھ اس کو توڑ موڑ کے پیش کرنا سیدھی طرح یار انکار کرو احادیثوں کا دجل کے ساتھ میرے بھائی دجل آپ تھوڑا کرتے ہیں مطبع ایک آپ کھڑے ہو کر خود دجال ہو کے دوسروں کو دجل کرنے کے اوپر آپ تنبیہ کر رہے ہیں کوئی خدا کا خوب کریں کوئی کرنے والی بات کریں کیونکہ انہوں نے آپ کو آپ کے لہجے میں نہیں بلکہ بہت خیر بڑے محسط طریقے سے بات کرتے ہیں اللہ ان کو جزائے خیر دے انہوں نے اہلی بیعت اطحر کا مقدمہ بڑا اچھا لڑا ہے لیکن آپ جو کر رہے ہیں نا وہ سیرا سر سیرا سر ہر درمی ہے اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے اور میں آپ کو اس ویڈیو کی وساطت سے بڑی حران کون بات بتاؤں میرے اپنے دارے ارکم اکیڈمی کے سٹوڈنٹس میں سے کتنے لوگ ہیں جو غامدی صاحب کا صرف ان ویڈیوز کا پوسٹ مارٹم کرنا شروع کریں یقین کریں آپ لوگوں کا ان لوگوں کا جس طرح مولویوں کے فرنٹ بین جتنے ہیں نا ان کا آپ کو علمی لیول پتا چلا ہے ان لوگوں کا بھی پتا چل جائے یعنی آپ کو پتا ہے کہ جعوید احمد غامدی صاحب ایک کام غلط کر رہے ہیں اور آپ کے سٹوڈنٹس کے اندر اتنی سقط اتنی طاقت اتنی حمت جی توفیق موجود ہے کہ وہ ان کو آنسر کر سکے ریبٹل کر سکے نہ صرف ریبٹل کر سکے بلکہ ان کو تباہ باب برباد علمی طور پر کر سکیں لیکن وہ نہیں کر رہے ہیں یہ لوگ کہاں کہاں تجل کر رہے ہیں مجھے تو خود کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی وہ مجھے آگے بتا دیں گے دیئے دیکھیں یہ کیا کر دیا ہے اور مجھے وہ ظاہر ہے وہ ٹانٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ غامدی صاحب کو پروموٹ کرتے تھے دیکھیں غامدی صاحب یہ کیا حرکت کر رہے ہیں کس طرح دجل کر رہے ہیں تو میں نے کہتا ہوں ٹھیک ہے اچھی بات لے لو بری بات چھوڑ دو لیکن یہ اتنا بڑا دجل کرنا ظلم کرتے ہو تم لوگ حدیثوں کی تحریف کرتے ہو حدیثوں کی تحریف کرتے ہو بی بی آئیشہ کو آپ نے ظالم کہا نعوذب اللہ آج تک آپ کا رجوع ریکارڈ نہیں ہوا آپ کے کئی سٹوڈنٹس نے آپ کے خلاف ویڈیوز بنائی آپ نے وہ ویڈیوز ڈلیٹ کروائیں پرائیویٹ کروائیں لیکن آپ نے رجوع نہیں کیا آپ نے اپنی طرف سے جتنی باطل تعویلات بن سکتی تھی اتنی باطل تعویلات کی لیکن نہیں آیا تو محصوب سے رجوع نہیں آیا کہ سر اس میں وہ الفاظ نہیں تھے کیا جہالت ہے اور خود بیٹھ کے دوسروں پر تعریفات کے فتوے لگا رہے ہیں کرنے والے کام کرو میں مجھے بندے آگے کہتے ہیں کہ آپ علی مرزا کے علاوہ آٹھ کے کوئی اور کام کیوں نہیں کرتے ہیں میرے بھائی مجھے یہ بتاؤ اس بندے کے کوئی ڈراما غتم ہو تو کوئی بندہ کوئی اور کام کرے ابھی بیعت اتحار کا ڈراما لے کے بیٹھ گیا لوگوں کو گمراہ کرتا ہے پھر اگر ہم بولیں نہ تو پھر کریں تو کریں کیا جائے تو جائیں کہاں پھر اس کے بعد ابھی یہ سیدنا ابو بکر صدیق اور عزت علی رضی اللہ عنہ کے اندر بھی اس نے ابھی کافی زیادہ بکواس کی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اسے پر بناوں گا انتظار کریں اجماع امت کا انکار کرتے ہیں اور یہ بار بار کہہ رہے ہیں جی اہل سنت کا موقف جو ہے اجماع امت کے مطابق ہے اہل سنت لانت بھیجتے ہیں غامدی پارٹی کے اوپر اہل سنت کے پیچھے چھپ رہے ہو تم لوگوں کو تو مزمدام نہیں سمجھتے وہ جارہ آپ کتنے تمیزدار طریقے سے بات کریں ہمیں آگے نیچے کومنٹ کر رہے ہوتے ہیں لوگ ہیں اہل سنت کا موقف ہے اہل سنت جو ہیں وہ غدیر اکھوم کی حدیث کو حضرت ایلی کے حاق میں مانتے ہیں کسی اہل سنت نے اس کو دھکے سے داخل کرنے کی کوشش نہیں کی ہے اہل سنت نبی کی بیویوں کو بھی حل البعیت مانتے ہیں جو نبی کی بیویوں کو حل البعیت نام مانے وہ اہل سنت سے خارج ہیں سالموں منکرین حدیث ہو جاتے ہیں کوئی غم نہیں تھا حدیث کی تحریف نہیں کرنا دیں گے بالکل چمڑی اتار دیں گے علمی طور پر جو بندہ بھی حدیث میں گزے گا چمڑی دائر دیں گے چمڑی میرے بھائی مسئلہ یہ ہے کہ آپ خود جو تحریف کر رہے ہیں میں پوچھ رہا ہوں اس کا ذمہ دار کون ہے اس کی جواب دہی کون کرے گا اس پر آپ سے سوال کون کرے گا یہ تو سوال ہے جب آپ کو پتا ہے کہ غامدی صاحب نے کہاں کہاں پر حدیثوں میں دجل کیا ہے آپ کو معلوم ہے کہ غامدی صاحب نے کہاں کہاں پر حدیثوں پر جھو بولا ہے اور آپ پھر بھی اس پر خاموش ہیں تو میرے بھائی اس کو منافقت کہتے ہیں مینون علی فیق آفتو منافقت آپ کو پتا ہے کہ ایک بندہ غلط کام کر رہا ہے لیکن آپ اس کے غلطی کی اصلاح کی کوشش نہیں کر رہے لوگوں کو اس کے غلط کام سے آگاہ نہیں کر رہے اور لوگوں کو گمراہ ہونے دے رہے ہو اور آجاب آ کے کر رہے ہو مجھے پتا ہے کہاں کہاں دجل کی ہے میں جواب دینے پہ آؤں تو میں جواب دے سکتا ہوں میں جواب دینے پہ آؤں تو میں جواب دے دو نا دو نا یار کیوں نہیں دیتے ہو جواب یہی تو مسئلہ ہے پہلے اپنا لیول بڑھاؤ ویورشپ کا پھر انشاءاللہ تعالی لیول علم کا مت بڑھاؤ ویورشپ کا بڑھاؤ چہالت تو پھر اس لیول کے اوپر ہمیں اڈریس بھی کریں گے تو آپ نے دیکھا علی مرزا نے کیسے خوبصورت انداز میں اس پورے واقعے کو بیان کی لوگ کہتے ہیں آپ آدھے کلپ جو ہے پورا کلپ سنایا ہے آدھے زیادہ میری سے تو اس سے پر برداشت بند ہوگی ہے اس کا کلپ بھی نہیں سنا جاتا قسم سے میں تو کہتا ہوں کہ کسی طرح فاسٹ فارورڈ کروں لیکن چونکہ رییکشن ویڈیو بنانی تھی تو میں اس کو فاسٹ فارورڈ نہیں کر سکتا تھا لیکن حضور آپ اپنی آداؤں پہ ذرا غور کریں آپ اپنی آداؤں پہ ذرا غور کریں ہم عرض کریں گے تو شقائت ہوگی اگر ہم نے آپ کو بتانا شروع کیا جیسے ہم آپ کو بتا بھی رہے ہیں پیشتے میری تک میں 34 کے قریب اپیسوڈز ہو چکے ہیں جن کے در میں آپ کے دجل کو آپ کے فریب کو آپ کے دھوکے کو آپ کے غرر کو آپ کی منافقت کو آپ کی تحریفات کو کھول کھول کر بیان کر رہوں اور لوگوں کو بتا رہوں اس سے آپ کا رجوع کب ریکارڈ کرائیں گے آپ آپ کب ایسے الفاظ جو آپ نے صحابہ اکرام کے بارے میں بولے ان سے رجوع ریکارڈ کرائیں گے آپ کب وہ الفاظ جو آپ نے نبی پاک کے بارے میں بولے ان سے رجوع ریکارڈ کرائیں گے کب دوسروں سے تو آپ کا مطالبہ بڑا زور و شور کے ساتھ ہے کہ رجوع کریں جی رجوع کریں رجوع کریں آپ تعریفات کر رہے ہیں میں اگر کرنے پہ آؤں تو کرنے کرتے اس لیے بھی تو نہیں ہے آپ کی کوئی سکرپ لک کر نہیں دے رہا ہے آپ کو جب کوئی سکرپ لک کر دے دیکھا تو آپ وہ بھی کر دیں گے اینیویز تو دوستو آج ہم نے علی مرزا صاحب کا اخلاق سمجھا علی مرزا صاحب کی دوغلی پالیسی دیکھی اور علی بھائی کو تڑپتے ہوئے دیکھا کہ وہ غامدی صاحب نے ان کو کیسا اندھے مو تڑپایا ہے کیا بات چلیں اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کے توفیق عطا فرمائے اور دعاوں میں یاد رکھئے کہ اللہ آپ کو اور میرا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ